بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سی مگریشن ڈاٹ سی اے ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور انفو ایسی سی مگریشن ڈاٹ سی اے آپ ان کی ای میل کے ذریعی بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایم ڈی بھائی مرسط موجود دعا کرتے ہیں خوش آمدیت کہیں گے ایم ڈی بھائی ولکم یو انٹرانٹو تری سکسٹی ٹی وی بہت شکریہ عشد بھائی تینکیو بھائی مچ سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرم دیکھنے والے تمام بھائی بینوں کو ایم ڈی آ ڈی کے جانب سے آئی سی سی مگریشن ڈیم کی طرف سے آداب نمسکار سسرکال تینکیو بھائی مچ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اس پہ اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں ریڈیو پہ بات ہوتی سپاؤزل اپلیکشن جو ہوتی ہے جو سپاؤزل آتے ہیں پہلے تو تھوڑا سے ڈیفرنشیٹ کریں کہ کون کون سے ریلیشنشپ اس کٹیگری میں آتے ہیں عشد بھائی تین میجر ریلیشنشپس ہیں سب سے پہلے تو ہو گیا سپاؤزل جہاں پہ میریج ہو کر آپ اپنے سپاؤز کو سپانسر کرنے جا رہے ہیں دوسرا ہو گیا کومن لاؤ جس کو ہم لیوین ریلیشنشپس کہہ لیتے ہیں اور تیسرا ہو گیا کونجوگل کونجوگل میں وہ ریلیشنشپس آ جاتے ہیں جیسے آپ اکٹھے نہیں بھی رہے بات آپ کا ریلیشنشپ ایک سال پرانا ہے بکوز کچھ سرکمسٹینس آپ کی کنٹری میں ایسے تھے یا آپ کے ریلیشن کے کچھ ڈیفرنسز تھے کہ آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے آپ اپنے وہ آپ کی میریج نہیں ہوئی بات آپ کی ریلیشنشپ ہے اس کونجوگل پارٹنرشپ کو آپ کا پارٹنر کو سپانسر کر سکتے ہیں کونجوگل میں آ گیا کہ آپ کا ایک سال کا اکٹھے رہے ہونے چاہیے آپ آپ کا ریلیشنشپ کے پروف ہونے چاہیے تو وہ اس میں آتے ہیں اچھا اب یہ جو جنرلی شادی ہمارے بیک ہوم میں تو اوقاتا کہ مین یہی ہے سپاؤزل جو آپ کی شادی ہوئی ہو جو باقی دو ہیں نوملی یہاں کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن وہاں بھی یہ ریلیشن ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ اپنے اپلیکشن دے سکتے ہیں سپاؤزل اپسلوٹلی ارشد بھائی اگر بیک ہوم میں بھی ہو تو بھی وہ اپلیکشن ان کیٹگریز میں لگ سکتے ہیں سپاؤزل میں تو سٹریٹ فوروڈ آتا ہے بات ایک چیز ہے کہ یہ اپلیکشن دیکھنے میں بہت ہی سمپل لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ سپاؤز کو سپانسر کرنے جا رہے ہیں تو بہت سمپل اپلیکشن دیکھنے میں اور کرنے میں بٹ ایک گلتی آپ کو چھے سے آٹھ مینے پیچھے ڈال سکتی ہے اچھا چلنے سے بھی بات کر لیتے ہیں اپلیکشن کے ریکوارمنٹ کینیڈین جو کنیڈینز ہیں ظاہرہ وہ ہی اپنے سپاؤز کو بلا رہے ہیں تو کیا ریکوارمنٹ ہے اس کی سب سے پہلی ریکوارمنٹ ہے کہ ان کی ایج ایٹین ہونی چاہیے اچھا سیکنڈ ہے پرمننٹ پریزیڈنٹ �ے پارٹنر کی ہے جو یہاں پہ بھی ہیں وہ 18 ایجز تم استحصیب کرنے سے 100 میری پر مہ سپانسر کرنے کے کسی کو اور اس کے بعد دوسری ریکوارمنٹ ہے کہ وہ کینیڈین پرماننٹ پریزیڈنٹ یا سٹیزن ہونی چاہیے اپنے پارٹنر کو سپانسر کرنے کے لئے. لیگلی میریج ہوئی ہونی چاہیے. میریج سیڈیفکیٹس ہونے چاہیے. یہ بیسی کے رقوارمات ہے. ارشت کیا ڈاکومنٹس کیا کیا ہوتے ہیں جو آپ جب کرتے ہیں اپلائی تو یہاں کے ڈاکومنٹس جو آپ نے بتایا وہی ہیں یا کوئی اور ڈاکومنٹ بھی چاہیے. ارشت بھائی اس میں ڈاکومنٹس کافی سارے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں آپ اپنے سپاؤز کو سپانسر کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ باہر رہتے ہوئے سپاؤز کو سپانسر کر سکتے ہیں. اگر آپ پرمننٹ ریزیڈینٹ ہے تو آپ کینیڈا میں پریزنٹ ہونے چاہیے جب آپ کی اپلیکیشن جا رہے ہیں. اور اگر آپ سٹیزن ہیں جب آپ باہر رہنے تو بھی اپنے سپاؤز کو سپانسر کر سکتے ہیں. بڈ اس کے انسانس میں اپنے سپاؤز کو سپانسر کر سکتے ہیں. آپ تو کینیڈا میں رہے ہیں تو آپ اپنے سپاؤز کو کینیڈا کیوں سپانسر کرنے جا رہے ہیں. تو ان سپاؤز میں آپ کو ایکسپانیشن دینی پڑتی ہے سمیشن دینی پڑتی ہے کہ بھائی میرا I have intentions to move back to Canada. تو اس میں اس صورتحال میں وہ application process ہو جاتی ہے. یہ بھی جو چینج ہے یہ ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ہی اناؤنس ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ باہر رہ رہے ہیں تو applications آپ کی refuse کر دیتے تھے. اب ریسنٹ چینجز آیا ہے آپ کی اگر intention ہے واپس آنے کی تو even with intention though you are not present in Canada still آپ کی application process ہو سکتی ہے. اچھا اب students ہیں فرض کر لیجی اور ظاہر ہے age اس میں تو بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں students ہیں تو وہ بھی کیا apply کر سکتے ہیں اپنے سپاؤز کے لیے. عرشت بھائی آج کی ڈیٹ میں جو programs چل رہے ہیں جیسے sds چل رہا ہے student direct stream student direct stream میں کیا ہے کہ applicant جب study permit کی application لگا رہے ہیں اگر وہ married ہیں بچے ہیں ان کے تو اپنے بچوں کی بھی application اپنے wife کی application اپنے spouse کی application ساتھ میں لگ سکتی ہے تو جب آپ کو study permit دیا جاتا ہے تو ساتھ کی ساتھ آپ کی dependent visas بھی آپ کی family کو گرانٹ کی جاتے ہیں اب کچھ صورتحال میں ایسا ہوتا ہے اپلیکنٹ یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہاں پر پڑھتے پڑھتے واپس جاتے ہیں شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں ہم ان سب سرکمسٹینس میں گہتے ہیں جب آپ واپس ٹریول کر رہے ہیں شادی کرا کے نکاح کرا کے تو پورٹ آف اینٹری پہ آفیسر کو بتائیں کہ سرکمسٹینسز چینج ہوئے ہیں آپ کی حالاتوں میں ڈیفرنسز آئے ہیں بکوز آپ اب آپ میریڈ ہیں اور آپ اپنے آفیسر کو بتا کر آئیں تاکہ اگلی بار جب آپ نے آپ الیجیبل ہیں ڈیپینڈنٹ ورک پرمنٹ لینے کے لیے اپنے سپاوز کا توکہ جب آپ اپلیکیشن لگایا آفیسر کو یہ نہ لگے کہ یہ تو میریج ریلیشنشپ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو یہ بتایا بتایا ہوا ہو تو اس کے بعد ارشد بھائی سپاوز یہاں پر آ کر فول ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں اوکی اچھا آپ سپاوز فرس کر لیجے وہاں سے ویزٹ پہ آتے ہیں اور شادی فرس کر لیجے ہی ہو جاتی ہے then she have to or he have to go back to اچھا یہ بھی اب سپاوز ہم جتنی بھی سپاوزشپ کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ کونجوگل ہے کامن لوگ ہے یا ماریج ہے تو ان تینوں سپاوزشپ میں دو طرح سے سپاوزشپ ہو سکتے ہیں ایت ہوتا ہے ویدن کینیڈا ان لینڈ کہتے ہیں دوسری ہوتا ہے اوٹسائیڈ جو ہم باہر سے آپ اپنے سپاوز کو سپاوز کو سپاوز کرنے جا رہے ہیں اگر ویدن کینیڈا کر رہے ہیں آپ کا آپ کا سپاوز یہاں پہ گھومنے آئے ہیں ویزٹ ویزا پہ ہیں یا رفیوجی سٹیٹس پہ ہیں اگر ان کی ماریج یہاں پہ پی آر سے یا سٹیزن سے ہو جاتی ہے تو ویدن کینیڈا ان کی اپلیکیشن پروسیس ہو سکتی ہے پروائیڈ ڈیپورٹیشن نہ ایشو ہوئی ہو اگر ڈیپورٹیشن ایشو ہوئی ہے تو ان کی اپلیکیشن واپس بیک ہوم جاکے ہی پروسیس ہوگی اور اس کے بعد عرشت بھائی یہاں پر جب ویدن کینیڈا آپ کی اپلیکیشن لگتی ہے تو آپ کو ماریج ہال سٹی ہال میں جا کر اپنی ماریج لیسنس لینا پڑتا ہے ریجسٹر کرانی پڑتی ہے اگر آپ ریلیجیس سیریمینی کر رہے ہیں تو ریلیجیس سیریمینی کیجئے اس کے بعد اپنے اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور وہاں پر کچھ ایک ریکوارمنٹس میٹ ہونی ضروری ہیں آپ کی اپلیکینٹ کی اور اس کے بعد آپ کا سپاؤس ڈیپینڈنٹ ورک پرمیٹ کے لیے بھی تو ویدن کینیڈا ورک پرمیٹ مل جاتا ہے یہی پہ رہتے ہوئے ان کی اپلیکیشن پی آر کے لیے بھی پروسیس ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ریفیجی ہوتے ہیں یا ویزٹ پہ آتے ہیں اور ان کی شادی یہاں کسی سیٹیزن سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیجیبیل ہو جاتے ہیں پی آر یا سیٹیزن ہو جاتے ہیں بالکل الیجیبیل اب سیکنڈ سینیریو سیکنڈ میریج اگر کسی کی ہے فرض کر لیجئے ڈائیورس ہو گئی ہے ڈیتھ خدا نخواستہ ہو گئی ہے تو وہ کیا سینیریو پر بنے گی ارشد بھئی جب بھی اس میں بھی دو یا تین سینیریوز ہیں جب آپ کو کوئی سپانسر کر کے لائے تو آپ کچھ عرصہ شادی نہیں کر سکتے آپ سپانسر ہو کے رہے ہیں تو ابھی آپ کچھ عرصہ شادی نہیں کر سکتے پروائیڈ آپ کا آتے ہی یہاں پہ ڈائیورس ہو گیا سیپریشن ہو گئی تو تب بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کچھ عرصہ ویٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ شادی کرانے جا رہے ہیں نکاح کرانے جا رہے ہیں تو ہمارے آفیس میں ایک بار بیٹھ کے اپنا کیس ڈسکس کر کے جائیے یا کسی بھی کنسرٹنٹ لائر سے ڈسکس کر کے جائیے the reason is very specific کہ ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کئی حالات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے سپاؤز کو الیجبل سپانسر کرنے کے لیجبل ہی نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ویلفر لیا ہوا ہے تو آپ کو اپنی ویلفر رکوانی پڑتی ہے تب آپ الیجبل ہوتے ہیں اپنے سپاؤز کو سپانسر کرنے کے لیے اسی طرح سے اگر آپ کے پر کوئی کنوکشن ہے کوئی کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں آپ کوئی کیس چل رہا ہے ایسے ہم نے کئی حالات دیکھیں جہاں پہ آپ اپنے سپاؤز کو سپانسر ہی نہیں کر سکتے آپ شادی کر کے نکاح کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد آ کے سوچتے ہیں کہ میں نے اب کیسے کریں آپ کا سپاؤز وہاں پہ الگ بیٹھا خراب ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے سوچ رہے ہیں تو پہلے اپنے سکمسٹینسز کو دیکھیں کہ آپ الیجبل بھی ہیں سپانسر کرنے کے لیے یا نہیں ہیں تو وہ سارے سکمسٹینسز اگر آپ میٹ کریں تو آگے کیجئے اور آج کی ریٹ میں سپاؤزل اپلیکیشنز میں خاص کر آفیسر دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا رلیشنشپ کیسا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کیا ہیں آپ کے سپورٹنگ ایوڈنسز کیا ہیں آپ جب بھی اپنی اپلیکیشن آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی شادی میں آپ کے نکاح میں ویزا آفیسے کوئی بھی نہیں آیا تو ان کو کیسے پردہ چلے گا کہ ماریش جینوین ہے یا نہیں ہے تو آپ کے سپورٹنگ ایوڈنسز آپ کے رلیشنشپ کے پروگریس کے پروف جتنی اچھی طرح سے آپ پٹ اپ کریں گے آج کی ریٹ میں سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے بہت زیادہ ناگ لوگ لگاتے ہیں پکچرز اس فقط اس موقع کی جا رہا ہے جی وہ لگتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پروفائل شیئر کرتے ہیں میں سنگل ہوں میں ماریڈ ہوں اویلیول ہوں تو یہ ساری چیزیں آفیسرز دیکھ لیتے ہیں آج کی ریٹ میں جب آپ انٹریویو کے لیے جا رہے ہیں اب انٹریویوز بھی آتی ہیں تو پہلے تو ڈاکومنٹیشن کی اوپر لانے کے لیے نہیں کی گئی تھی بہت سمہاو ریلیشنشپ نہیں ورک ہوا جس کے قرآن یہ سیپریشن اور یہ ڈیوورس ہوا سو انٹریوز ناٹ فور دا سیک آف کامنگ ٹو کانیڈا سو یہ ساری چیزیں آپ جتنی بڑیا طریقے سے ایڈریس کریں گے سپورٹنگ ایوینسز ڈاکومنٹس پوٹ کریں گے سبمیشنز میں لکھیں گے اتنا آفیسر آرام سے آپ کا کیس کو ہنڈل کر پائیں گے آپ کی باتوں سے اشاید میں صحیح سمجھا نہیں ملتا اگر آپ کسی نے سپاؤزل اپلیکیشن دی ہے ان کی سپاؤزیاں آگئی ہیں اس کے بعد جو کوئی ٹائم ہوتا ہے جس میں دوران جو ہے کہ وہ آپ کا ریلیشن رہے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایسی کو بات ہے نہیں پہلے تھا یہ اچھا وہ ختم ہو گیا پہلے تھا کہ سپاؤز کو کنڈیشنل پرمننٹ ریزیڈنسی دی جاتی تھی اور دو سال دیکھا جاتا تھا کہ ریلیشنشپ کوہیبٹ ہوئے ہیں تو وہ کنڈیشنز ریموو ہوتی تھی اب وہ لاک ہتم ہو چکا کتنا ٹائم پیریڈ کیا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کتنی دیر میں آج کل اشت بھائی آج کی دیٹ میں سپاؤزل اپلیکیشنز کی بات کریں تو تقریباً ایک سال کے اندر اندر چاہے وہ ویدن کینیڈا اپلیکیشنز ہوں چاہے آوٹسائیڈ کینیڈا ہو پروسیس ہو رہی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے پیچھے ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا چھت کے سمینے چار ساڑھے تین سال تک ہو گیا تھا اس کے بعد پہ یو کے اپلیکیشنز ٹرانسفر ہی بٹ آج کی ڈیٹ میں یہ کریڈٹ جائے گا اس گورنمنٹ کو کہ آج کی ڈیٹ میں ایک سال کے اندر اندر یہ اپلیکیشنز پاؤزل چاہے ویدن کینیڈا ہو چاہے آوٹسائیڈ ہو پروسیس ہو رہی ہیں ان کیس اٹس سیکنڈ میریج اور آپ کا ریلیشنشپ پروف کلیئر نہیں ہے یا آپ کی سمیشنز کلیئر نہیں ہے تو آپ کا ٹائم ایک سال سے زیادہ لگ سکتا ہے لیکن بدینہ یہ ارت آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر پائلٹ میں پک ہو جائے تو تین سے چھ مینے میں بھی اپلیکیشن پروسیس ہو سکتی ہے بلکہ صحیح ہے تو بہت ایزی میں خلال سارے قویشنز ہم نے ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا اب اگر ایک سیکنڈ میریج ہو رہی ہے یا آپ کی جو آپ سپاؤس جس سے شادی کر رہے ہیں ان کی سیکنڈ میریج ہے ان کی اگزسٹنگ ریلیشنشپ سے کوئی چائلڈ ہے تو اس چائلڈ کی کسٹی ڈی بھی اپلیکنٹ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ سپانسرشپ میں ہلپ ہو جائے تاکہ نہیں تو وہ بعد میں بہت ساری دکھتے بڑھ جاتے ہیں اور کنیڈین لاؤ کے مطابق آپ ایک وقت میں دو شادیاں نہیں کر سکتے ایک ٹائم پہ ایک ہی شادی مطلب یہاں کئی ہیں نا ہمارے ریلیجیسلی بھی بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں تو وہ یہ قانون جو ہے اس کو علاو نہیں کرتا کنیڈینز کے لیے جو پرمنیٹ ریزیڈنس ہیں سیٹیزنز ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ون ماریج is lawfully admitted ایک اٹھا ٹائم جو ہے آپ ایک چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی اور نیکس ٹاپک انشاءاللہ نیکس ویک بات جی جناب کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے اس حوالے سے مختلف ٹاپک ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی وزٹ وزٹ کے حوالے سے بات کی اچھ اور انشاءاللہ نیکس ٹاپک جو ہے نیکس ویک میں مزید جو ٹاپک سو ہوں گے اس وقت اگر آپ بھی کوئی قویسٹن آپ کا ہو تو ای میل جہاں پہ ہوتی ہے انفو ایٹ آئی سی سی میگریشن ڈاٹ سی آپ انہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں دعا میں رکھے گئے آتھ حوصلہ نیہار نہ بھل حوصلہ بھی کھارنے کی چیز and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کے آواز ارشد بھٹی اور امڈی بھائی کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ اور سپورٹ دیں محلہ